نمسکار سوگت ہے آپ کا انڈینوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں راجیب شرمہ دیش میں کورونا کا گراف لگتار بڑھتا جا رہا ہے حالانکہ تمام پریاز تمام اپائے بھی کیے جا رہے ہیں آپ تمام گرافک سے ذریعہ حالات کو سمجھ رہے ہوں گے اس وقت دیش میں تین لاکھ باسٹھ ہزار چار سو چھے معاملے آئے چار ہزار ایک سو چھبیس کی چوبیس گھنٹے میں موت کی خبر ہے راجیوں کے حساب سے دیکھ لیں تو دلی میں کیا استثیتی ہے وہ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ممبئی میں کیا استثیتی ہے تلنگانہ اتراخند گوہ اور تمام دوسرے راجیوں میں اس وقت کورونا کے آنکڑوں کی کیا استثیتی ہے کل ملا کر ان تمام راجیوں میں کورونا کے معاملے بڑھے ہیں اور استثیتی کچھ یوں ہو گئی ہے کہ حالات ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن کیندری سوا سمنتری ڈاکٹر ہشوردن نے تمام راجیوں کے سوا سمنتریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور انہوں نے اس کی وجہ بھی سامنے رکھ دی ہے کورونا سنکر ٹو پائنٹ او میں کیا ہیں حالات وہ آپ دیکھ رہے ہیں کورونا سنکرمن میں روزانہ تین لاکھ سے زیادہ معاملے سامنے آ رہے ہیں اس کے چلتے دیش میں بھائیابہ استثیتی بنی ہوئی ہے سوا سمنترالے کے مطابق دیش میں ابھی تین سو سولہ زلے ایسے ہیں جہاں پر لگاتار کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں ابھی بھی چوبیس راجیوں میں پندرہ فیزدی سے زیادہ کورونا کے پوزیٹیو ریٹ ہے جبکہ آٹھ راجیوں میں دو سے پندرہ فیزدی کا پوزیٹیوٹی ریٹ ہے دیش کے اٹھارہ راجیوں میں سنکرمندر اب بھی بیس فیزدی سے زیادہ ہے بارہ راجی ایسے ہیں جہاں ایک لاکھ سے زیادہ سکریہ معاملے ہیں آٹھ راجیوں میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے بیچ سکریہ معاملے ہیں اور سولہ راجی ایسے ہیں جہاں پچاس ہزار سے کم سکریہ معاملے اس وقت ہیں تو یہ ہے دیش کی پوری حالت اس وقت جو کچھ بھی کورونا کے معاملوں کو لے کر نظر آ رہی ہے حالات دیش میں کس طرف ہیں وہ تمام آقڑے سمجھا رہے ہوں گے قریب ساڑھے تین لاکھ معاملے اب بھی روزانہ آ رہے ہیں چار ہزار سے اوپر لوگوں کی موت اس وقت ہو رہی ہے اس بیچ سواستہ منترالے نے پریس کانفرنس کر ویکسین پر بھی نئی صلاح سامنے رکھ دی ہے ٹیکہ کرن پر تقنیقی صلاحکار سمو انٹی اے جی آئی کی ایک صلاح سامنے آئی ہے جو آپ گرافکس میں بیچ میں دیکھ پا رہے ہوں گے ٹی وی سکرین پر اور وہ صلاح یہ ہے کہ کووی شیلڈ ویکسین کی جو بات ہے وہ اب تک پہلے چار ہفتوں میں لگتی تھی اس کے بعد اسے چھے سے آٹھ ہفتے کیا گیا اور اب بارہ سے سولہ ہفتے میں ایفیکیسی اچھی ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے دیش میں کورونا باقی وکرال روپ دھارل کر چکا ہے چوبیس راجے اور یونین ٹریٹری میں پندرہ فیزدی سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ آٹھ راجے اور یونین ٹریٹری میں پانچ سے پندرہ فیزدی سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ ہے چار راجے اور یونین ٹریٹری میں پانچ فیزدی سے کم پوزیٹیوٹی ریٹ ہے بارہ راجوں میں ایک لاکھ سے زیادہ معاملے ہیں ایکٹیو کیس آٹھ راجوں میں پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک ایکٹیو کیس ہیں سولہ راجوں میں پچاس ہزار سے کم ایکٹیو کیس ہیں اور دیش میں ریکوری ریٹ 83.26 فیزدی ہوا ہے ایک مائی کے بعد قریب دو فیزدی ریکاوری ریٹ بھی بڑھا ہے بات جلو کی تو ایک سو ستاسی جلو میں کورونا کے کیس گھٹ رہے ہیں اتراکھن میں پچاس فیزدی موتیں بھرتی ہونے کے 48 گھنٹے میں سواستہ منترالے کو تمام ریپورٹ سے پتا چلی لوگ لکشن دکھنے کے چار پاس دن کے بعد علاج کرا رہے ہیں امریکہ کی بات کرنے میں 26 کروڑ ویکسین ڈوز اب تک لگا دی گئی ہیں اور بھارت میں اب تک سترہ کروڑ سے زیادہ ویکسین ڈوز لگ چکی ہیں پیتالیس سال سے اوپر کے ایک تہائی لوگوں کو بھارت میں ویکسین لگائی جا چکی ہے کورونا سے 88 فیزدی جو موت ہیں وہ پیتالیس سال سے اوپر والوں کی خوئی ہیں اور کیندر سرکار نے کوویشیلڈ ویکسین کو دو ڈوز کے بیچ کی جو گیپ ہے اس کو بڑھانے کی بات مان لی ہے کوویڈ نائنٹین ورکنگ گروپ کی سفارش پر اسے مانا گیا ہے یہ جانکاری کیندر سواستم انترالیں نے دی اور اب کوویشیلڈ ویکسین کی دوسری ڈوز پہلی ڈوز لگائے جانے کے بارہ سے سولہ ہفتوں کے انترال پر لگائی جائے گی اس کے پہلے دونوں ڈوز کے بیچ یہ انترال چھے سے آٹھ ہفتے کا تھا حالانکہ دوسری ویکسین کوویکسین کی دونوں ڈوز کے بیچ انترال میں کوئی بدلاب نہیں کیا گیا ہے دسمبر کے بیچ میں دو سو سولہ کروڑ اگر ہم اس سین کو لے کے چلے ڈوزز بھارت میں نرمت ہوں گی اب اس میں رسک اتنا منس کر دیجئے but to be proud to say that 2 billion ڈوزز in a matter of 7-6 months or yeah 5 months actually will be made in india for indian for india for people of india تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کی ویکسین will be available for all as we move forward شروع سے ہی ہمیشہ سے ہی department of biotechnology other departments concerned ministry of external affairs ہم مل کے Pfizer Moderna J&J کے ساتھ شروع سے تچ میں ہیں ongoing ہمیشہ پوچھا formally پوچھا باتشید کری کی please would you like to send toses to india please would you like to manufacture in india we will find partners we will assist you would you like to do fill and finish بہت اچھے تعلقات رہے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی ہم اپنے طریقے سے چلے ہیں اور ویکسین availability جو ہے وہ q3 میں بات کریں گے 21 اس q3 میں دیکھتے ہیں جو availability ہوگی اور ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دیں کہ ویکسین کا دوسرا ڈوز اب آپ کے آخر آپ کو کب لگی گا کووشیل ویکسین کے دو ڈوز میں اب 12 سے 16 ہفتے کا انتر ہوگا کوویکسین کے دو ڈوز میں 28 دن کا انتہ ہے ویکسین کا پہلا ڈوز لگنے کے بعد اثر شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے ڈوز کے 14 دن بعد ویکسین پربھاوی ہو جاتی ہے ویکسین کے دوسرے ڈوز میں دیری پر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویکسین کے دونوں ڈوز کے بعد بھی سنکرمڑ سنبھا ہو سکتا ہے ویکسین کے بعد سنکرمڑ ہونے پر وہ گمبیر استطیق تیار نہیں کرے گا پہلے ڈوز کے 3 ہفتے کے بیتر سنکرمڑ ہو تو 4 سے 8 ہفتے بعد دوسرا ڈوز لینے کی صلاح دی جاتی ہے پہلے ڈوز کے 3 ہفتے بعد سنکرمڑ ہو تو دوسرا ڈوز 6 مہینے بعد لیے جانے کی صلاح دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ سرکار کا ویکسین پلان کیا ہے اگز سے دسمبر کے بیچ ختم ہوگی ویکسین کی قلت اگز سے دسمبر تک قریب 216 کروڑ ویکسین کے ڈوز بنے گی اسپوتنک وی ویکسین اگلے ہفتے سے لگنی شروع ہو جائے گی اور اسپوتنک وی ویکسین کا جولائی سے دیش میں اتبادن شروع ہوگا کوویشیلڈ کا دوسرا ڈوز اب 12 سے 16 ہفتوں میں لگے گا جو ہم آپ کو لگاتار بتا رہے ہیں کوویشیلڈ کا دوسرا ڈوز اب تک 6 سے 8 ہفتے میں لگتا تھا 114 دنوں میں 17 کروڑ 72 لاکھ ویکسین ڈوز لگایا جا چکے ہیں اب تک قریب 3 کروڑ 96 لاکھ لوگوں کو ویکسین کے دونوں ڈوز لگ چکے ہیں دیش میں 45 سال سے اوپر کے ایک تہائی لوگوں کا ویکسینیشن ہو چکا ہے موڈرنا فائزر جیسی کمپنیوں سے دیش میں اتبادن کے لیے کہا جائے گا کوئی بھی ویکسین کمپنی بھارت آ سکتی ہے یہ بات سامنے آئی ہے اور دو دن میں امپورٹ لائسنس بھی انہیں دیا جائے گا اور چھ مہینے میں کیا ختم ہوگی ویکسین کی قلعہ تو سوال یہاں پر 216 کروڑ ویکسین ڈوز کا پلان اب تہہ کر لیا گیا ہے کووی شیلڈ کی 75 کروڑ ڈوز بنیں گی کوو ویکسین کی 55 کروڑ ڈوز ہوں گی بائیو ویکسین 21 کروڑ ڈوز زائیڈس کی ویکسین کی 5 کروڑ ڈوز نوہ ویکسین 20 کروڑ ڈوز جنوہ ویکسین 6 کروڑ ڈوز سپوتنک ویکسین کی قریب 15 کروڑ ڈوز تیار ہو جائیں گی اگس سے دسمبر کے بیچ مہین دیش میں کوروڑ کا کہر لگاتار دیکھا جا سکتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں اگر سنکرمتوں کی سنکھیا میں کمی دیکھی گئی تو موت کے آنکڑوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اس بیچ کوروڑ کو لے کر وشو سواس سنگٹھن نے اپنی ایک ریپورٹ بھی پیش کی ہے اور اس سپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دیش میں کوروڑا سنکرمتوں تیزی سے پھیلنے کی وجہ ہے کئی دھارمک اور راجنیتک ایونٹ سرہے جنہیں وقت رہتے نہیں روکے جانے سے کیس اور موت دونوں کے آنکڑوں میں بڑھوتری دیکھی گئی اور دیش میں کوروڑا کرائیسز کے پیچھے وحو نے پچھلے مہینے ہوئی چناوی ریلیاں اور کم کو بھی ذمہ دار ٹھہر آیا ہے لیکن نئے میوٹنٹ کے بارے میں کھل کر بات نہیں کی بھارت میں کوروڑا کے بڑھنے کے پیچھے کئی سمباہویت وجہیں ہیں حالانکہ WHO نے کسی ایونٹ کا نام نہیں لیا ہے لیکن یہ کہا کہ کئی دھارمک اور راجنیتک ایونٹس میں بھاری بھیڑ جھٹنا بھی سنکرمت بڑھنے کی وجہوں میں شامل ہے دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر کمبھ میں جھٹی بھاری بھیڑ اور ساتھی تمام جگہ پانچ راجیوں میں ہوئے چناو کے دوران جھٹی بھیڑ بھی کوروڑا سنکرمڑ کی بے تحاشہ تیزی کے پیچھے ایک وجہ مانی جا رہی ہے کوروڑا پر WHO کی ریپورٹ کیا ہے دھارمک اور راجنیتک ایونٹس سے کوروڑا نے رفتار پکڑی بھارت میں کوروڑا کا بی ون سکس ون سیون ویرینٹ اکٹوبر دو ہزار بیس میں سامنے آیا بی ون ون سیون اور بی ون سکس ون ٹو کی وجہ سے کوروڑا کے معاملے بڑھے کوروڑا کے معاملے اور موتوں میں دوبارہ اس دوران بڑھتری دیکھی گئی بھارت میں اکیس فیزدی معاملوں میں بی ون سکس ون سیون ون ویرینٹ پایا گیا بھارت میں سات فیزدی معاملوں میں سات فیزدی معاملوں میں بی ون سکس ون سیون ٹو ویرینٹ پایا گیا بھارت کے بعد بی ون سکس ون سیون کے سب سے زیادہ معاملے بیٹن میں آئے ہیں پچھلے ہفتہ دنیا میں جتنے معاملے آئے ان میں سے آدھے یعنی پچاس فیزدی بھارت کے تھے کل معاملوں میں پچاس فیزدی معاملے اور تیس فیزدی موتیں بھارت میں درج کی گئی ہیں جہاں ایک طرف بڑھتے کورونا معاملوں کے لیے کے اندر سرکار کی کرکری ہو رہی ہوئیں دوسری اور ڈبلو ایچو نے یوگی سرکار کی تعریف کی ہے دراصل ڈبلو ایچو نے دس ہزار گھروں تک پہنچ کر یوگی کے کوویڈ منیجمنٹ کا موڈل دیکھا اور حالات دیکھ کر سنگٹن یوگی سرکار کے کوویڈ منیجمنٹ کا قائل ہوا گرامین علاقوں میں ساٹھ ہزار سے زیادہ نگرانی سمیتیوں کے چار لاکھ لوگ کورونا کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں کوششیں تمام کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے کورونا کے سنکرمنٹ کو کابون میں کرنے کی تمام زیادہ ریزلٹ پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور وہ ہوتا بھی دیکھ رہا ہے لیکن بھارک میں سب سے زیادہ آبادی والے راج اتر پردیش میں راج سرکار نے گرامین کشیتروں میں کورونا سنکرمنٹوں کا پتہ لگانے کے لیے ٹی میں گھٹھت کی جس نے گھر گھر جا کر کوویٹ کے ایکٹیو کیس کی پہچان کی اور سنکرمنٹوں کے سنکرمنٹوں میں آنے والے لوگوں کی بھی جانچ کی اس پریاس سے کورونا سنکرمنٹ کو کابو کرنے میں مدد ملی ڈیبلو ایچو نے یہ بات کہی ہے اور اس کے چلتے ہو تر پردیش سرکار کی ان تمام کوششوں کی تعریف کی ہے جس کے ذریعے کب سے کم گاؤں اور قضبوں میں کورونا کے وستار کو روکنے میں مدد ملی ہجار راجسو گاؤں میں ورطمان میں سکریننگ کا ایک ویسی ایس افیان نکرانی سمیتی اور آرارٹی کے مادیم سے پرارمب کیا ہے جس میں گرامیڈ چھتر میں نکرانی سمیتی سکریننگ کے ساتھ ہی میڈیکل کیٹ بھی بیترند کر رہی ہے اور جنہیں وہ چنیت کرتی ہے ان لوگوں کو آرارٹی کے مادیم سے انٹیجن ٹیسٹ چوبیس گھنٹے کے اندر ہو تو اس لقصے کے ساتھ ایک افیان چلائے جا رہا ہے جس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی جس کی سرانہ کی ہے اور اس کے بہت اچھے پیرنام بھی ہمارے سامنے اب تک دیکھنے کو ملے ہیں ادھر تربدرش و مقیمتری ہو گیا جتنات نے آگرہ کے پتھولی میں کورونا سنکرمت مریضوں کے پریجنوں سے ملاقات کی اور ان کا حال چال جانا وہیں علیگر پہنچنے پر انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور کورونا کال سے نے پٹنے کی تیاریوں کا جائزہ بھی لیا دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ایک طرف آگرہ میں تیمارداروں سے دوری بنا کر انہوں نے ملاقات کی ان کے حال چال کو جاننے کی کوشش کی کیونکہ پریجن سنکرمت ان کے پریوار سے ہیں وہیں ساتھ ہی تیاریوں کا جائزہ بھی انہوں نے علیگر پہنچ کر ڈاکٹروں کے ساتھ لیا اب تک پردیس کے اندر پینتالیس پلس میں ایک کروڑ تینتالیس لاکھ سے دھک لوگوں کو ٹیکہ دیا جا چکا ہے جو بھارت سرکار ٹیکہ ہر بیکتی کو موبت میں پلبد کروا رہی ہے اور مثورہ کے اندر بھی مثورہ برندہ جنپت کے اندر بھی چھ ہزار سے ادھک یوت اب تک اٹھارہ پلس سے ٹیکہ کرن میں آچھا دیت ہو چکا ہے پردیس کے اندر ورطمان میں ٹیکہ کرن کے لیے دیش کے اندر اپلبدتا کو دھیان میں رکھ کر رہے گلوبل ٹینڈر بھی ہم لوگوں نے جاری کیا ہے پردیس کے اندر اوکسیجن کا ایک بیکلپک جو بیوستہ ہو سکتے ہیں اس میں اوکسیجن کنسنٹیٹر ایک بڑی بھومکا کا نیروان کر رہے ہیں الگ الگ جنپتوں کو ہم لوگوں نے کل بیس ہزار اوکسیجن کنسنٹیٹر الگ سے اپلبد کروایا ہیں ادھر ممبائی کے بی کسی کمیونٹی سینٹر کو ویکسینیشن سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں اندینینیو سمواتا تاپریتی سوپرا جگہ جگہ پر ویکسینیشن سینٹر شروع کر دیئے ہیں ہر گلی میں اور ہر گوڈ میں جو ہے ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ہیں ایک ممبائی میں اب تک جو ہے قریب دیر سوجھے جیزاوڈ سینسن رacking بناے گئے ہیں ایسے ہی ایک ویکسینیشن سینٹر میں ہوں جہاں پر یہ بیمسی کا کلینک تھا اس میں جو ہے بیشنیسل سینٹر جو ہے شروع کر دیا گیا ہے اور ساتھ میں جو ہے لوگوں کو بیشن دینے کا کام جو ہے شروع ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بیشن جو ہے وہ آپی لیمیٹر آرہیے سپتا ہی نہیں ہے اور اس کے کارن جو ہے بیشن کی سوٹے جو ہے محسوس ہو رہی ہے کتنے لوگوں کو آپ نے ایڈوز دیا ہے آج سبح سے ابھی تر یہ ستاف ہے بھی تختارے کے Conrad مطفل کی نہ لیں کہ پر چلے ہیں آج سوال لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر بیسن دے رہا ہے بی ایم سی نے ہر گھلی میں اور ہر مولے میں اسی طریقے کا کلینک شروع کر دیا گیا ہے تاکہ جو گزرگ لوگ ہیں ان کو دور تک جانا نہ پڑیں کامیرامن گلیس کے ساتھ پیسو گھڑا انڈیا نیوز مبھول ہے دلی میں ویکسین کا ٹوٹا ہے ایسے میں شراغ دلی کے ایک سینٹر میں جہاں کل تک ویکسینیشن کے لیے لوگوں کی کتار تھی آج وہ سینٹر بند ہے موقع سے زیادہ جانکاری ملی سموادتہ آجیت شریفہ ستف کے سریعے سرگار کے اس سینٹر میں موجود ہے جہاں پر ویکسینیشن کا کام چل رہا تھا یعنی کوویڈ شیلڈ کو ویکسین لگائے جا رہے تھے لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس میں موجود ہے سروہ دے کنیاب والی کا ودیالہ میں جہاں چراغ دلی کا یہ اسکول ہے جہاں پر ہر طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ویلکم ٹو دا ویکسینیشن ڈرائیب انٹری فور تھری سائٹ فور یعنی آپ دیکھیں گے اور یہاں پر آپ دیکھیں گے سائٹ 3 کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے سائٹ 4 کا بھی بورڈ لگا ہوا ہے اور سات طور پر لکھا ہوا ہے کہ سروہ دے کنیاب والی چراغ دلی میں ماسک صحیح سے پہنے سماجی دوری کا دھیان لکھیں یہ تمام طرح سے اور اندر کا آپ نظرہ دکھا دے ہم کہ ابھی سناٹا پس رہا ہوا ہے اور چیئر پہ چیئر ایسی رکھی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ٹائمینگ بھی دے رکھا ہوا ہے کہ لنچ ٹائمینگ ہے آپ کا ڈیڑھ بھی سے لے کر سبا دو بھی تک لیکن اب سب سے بڑی بات یہاں پر آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہاں پر اسی گیٹ پر ہی اب ایک ایسا کاغج ہے جو آپ دیکھیں گے شاید مڑ گیا یا بارش کی وجہ سے یہ کب پورا کاغج سکوڑ چا گیا لیکن اب دیکھیں سب سے چوکانے والی بات یہاں پر سات طور پر لکھا ہوا ہے کہ not vaccinated here اب اس کا مطلب کیا نکالا جائے کہ اب یہاں پر ویکسین نہیں ہو رہا ہے یا پھر ویکسین کی کمی کے قارن یہ سینٹر بند کر دیا گیا ہے تمام یہ باتیں اب چلیں یہ لوگ جو ہیں اب ایسے ہی تمام سینٹروں پر نیراسہ کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہیں جن کا اپوائنمنٹ تھا آج ویکسینیشن نہیں ہے تو ایسے تمام سینٹر ہوں چاہے وہ سعود دلی ہو یا ایس دلی ہو یا نوٹ دلی ہو یا ویس دلی ہو ایسے تمام سینٹر پر یہی کچھ کم اوپیش حالات دیکھنے کو ملنے ہیں کمرہ میں نے اودیش چوریسا کے ساتھ عزیز شروع سنڈیا نیوز دل لے اسے کے ساتھ چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں بہت جلد حاضر ہوتے ہیں